بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عید العزا کے حوالے سے این این نیوز کا خصوصی عید پولیٹن اور میں ہوں دانیال اقبال ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید العزا کا تیوار مکمل جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہوں گے آج ہم جانیں گے عید العزا کے حوالے سے لوگوں کی مصروفیات اور موسم کا احوال عید العزا ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے اور مسلمان پورے جوش و جذبے کے ساتھ ہر سال اللہ کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق خوبصورت جانور قربان کرتے ہیں گجرات سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ مرزا عویس بیک جی مرزا عویس بیک بتائیے گا آج عید العزا کے حوالے سے لوگوں کی کیا مصروفیات ہیں اور بچوں میں کیسا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے جی دانیال سب سے پہلے مرزا عویس بیک کی طرف سے این این نیوز کے تمام عمران اور حیل مسلمانوں جو ہے وہ عید العزا کی خوشیہ مبارک ہوں اس وقت میں موجود ہوں گجرات میں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی السبہ جو ہے وہ عید العزا کے دن بارش جو ہے وہ بارش ہوئی ہے موصلہ دار بارش ہوئی ہے اور عید جو ہے وہ تھنڈی ہو گئی ہے شہری جو ہے وہ خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ چونکہ عید العزا پر جو ہے یہ متوقع تھا کہ گرمی ہوگی مگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بارش کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور گجرات میں اس وقت تھنڈ اٹھار جو ہے وہ موسم ہے اور خوشیہری جو ہیں وہ انجوائے کار رہے ہیں اور عید العزا کی جو ہے وہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عید العزا کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو عید العزا کی جو ہے وہ نماز عید کے بعد جو ہے وہ شہریوں نے جو ہے وہ سنت ابراہیمی کی جو ہے وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانیوں کا جو ہے وہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بچے ہیں حصوصاً وہ بھی جو ہے وہ عیدالعزا کے میں جو ہے وہ اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ جو موج مسنیاں کرنے میں مصروف ہیں اس وقت میں موجود ہوں ایک گھر میں یہاں پر ایک بچہ ہے اس نے جو ہے وہ محلے کے چودہ بکرے جو ہیں ان کی دیکھ بال کا جو ہے وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور میں اس وقت اس کے ساتھ موجود ہوں اور چار بکرے دو بکرے جو ہیں وہ بھی اس نے جو ہے وہ زبا ہو چکے ہیں اور وہ خاصہ پریشان بھی دکھائی دے رہا ہے تقریباً ایک ہفتہ سے جو ہے وہ اس بچے نے محلے کے تمام جو بکریں ہیں ان کی دیکھ بال کا جو ہے وہ سلسلہ اس نے جو ہے وہ شروع کیا ان کو جو ہے وہ چارہ بھی اس نے جو ہے وہ روٹین کے مطابق ڈالا ونڈا بھی جو ہے وہ روٹین کے مطابق ڈالا اور ان کو نہلایا بھی اور ان کو جو ہے وہ باہر جا کے سیار بھی کرواتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ وہ بچہ موجود ہے ہم ان سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ جو یہ بچہ ہے گجرات کا یہ اس کا جواب کیا آزم ہے جی آپ بتائیے گا کہ یہ ٹوٹل کتنے بکرے تھے اور آپ کیا سوچ کر جو آپ کو کیا شوک جو ہے وہ چڑھا آپ نے اتنے سارے بکرے جو ہے وہ بہن لے کے کٹھے کر لیے اور ان کی دیکھ بال کا ٹھیک ٹھیکہ اٹھا لیا مجھے یہ بچپن سے سوک ہے اور یہ چودہ بکرے ہیں اور ان میں سے چار پانچ زیوہ ہو چکے ہیں اور میں ارزانہ نہ لاتا اور کھلاتا ہوں اور انہی زندانچارہ کھلاتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا آپ کا نام کہہ سب سے پہلے مرزا بلال بے بلال آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بکرے جو ہیں محلے میں کتنے لوگوں کے بکرے ہیں اور آپ ان کو جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں یا سارا دن جو ہے وہ ان کو باہری کھواتے رہتے ہیں پانچھے لوگوں کے بکرے ہیں یہ ٹھیک ہے جی جیسا کہ آپ نے اس نے بچے کی بات سنی اس کا کہنا تھا کہ اس کو جو ہے وہ شوق ہے اور اس نے شوق سے جو ہے وہ تمام محلے داروں کے جو بکرے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی دیکھ بال کا رہا ہے اور بیڑا جو ہے وہ دیکھ بال کا اٹھایا اس کے حوالے سے اگر میں جی مرزا ویس بیگ یہ بتائیے گا چونکہ عید کا تہوار ہے اور خصوصاً یہ عید العزاء قربانی کے لیے مشہور ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں نے جو قربانی کے جانوروں کی خدمت کی ہے اس حوالے سے انہیں کوئی عیدی کا سلسلہ بھی ملنا موصول ہوئے یا نہیں یہ تو ایک روایتی چیز ہے بچوں کو جو ہے وہ عید الفطر پر جو ہے وہ عیدی دی جاتی ہیں مگر جو ننے بچے ہیں وہ عید العزاء پر بھی جو ہے وہ عیدی کے حق دار ہوتے ہیں اور یہ بچوں کی جو ہے وہ عید ہوتی ہے ان بچوں سے جو ہے وہ رونکے ہوتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چاند دنوں سے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے یہ بچے جو ہیں ان میں ان کا جوش و خروش جو ولولا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے نئے کپڑے خریدے گئے ہیں جوتے خریدے گئے ہیں اور سب سے اہم بات میں اس میں آپ کو یہ میدانیل بتا دا چلوں کہ جو بچے ہیں گجرات کے وہ اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ گمہ پھیرا بھی ہیں انہیں نہلا بھی رہے ہیں اور خوب جو ہے وہ موج مسنیاں کہا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ موج مسنیاں میں تو مگن ہے مگر جو ان کے جو والدین ہیں وہ جو ہے وہ خاصے خوش دیکھ دکھائی دیتے ہیں اپنے بچوں کی جو ہے وہ خوشی کو دے کر ان کی بھی جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے جی صحیح مرزا ویس بیک یہ بتائے گا کہ عید کی نماز میں کرونا ایسو پیس خاصوصاً سوشل ڈسٹینسنگ پر کس حد تک عمل درامت دیکھنے میں آیا ہے اچھی گجرات میں جیسے ہی جو ہے وہ عید العزا کی نماز کے سلسلے سے آپ کو میں اگر بتاؤں تو عید العزا کی نماز جو ہے وہ گجرات کی جو ہے مجدوں میں اپنے وقت کے مطابق جو ہے وہ ادا کی گئی چونکہ بارش تھی اور بارش میں جو ہے وہ شہریوں کا نکلنا بھی جو وہ تھوڑا مشکل دکھائی دے رہا تھا مگر جو گجرات کے شہری ہیں ان کا جو ہے وہ جوش و جذبہ اور ولولا اسی طرح جو ہے وہ نظر ہمیں آیا انہوں نے اسی طرح جو ہے وہ نماز نماز عید ادا کی اس کے بعد سنت ابراہیمی کی جو ہے وہ قربانی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا اور جو شہری ہیں وہ قربانی کرتے بھی دکھائی دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں تو مینسپل کارپوریشن کا عملہ جو ہے جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا کل سے جو ہے وہ گجرات میں گندگی کے جو ہے وہ دیر لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چونکہ عیدالحظہ اور جانوروں کا بھی جو ہے وہ فضلہ اور اسی طرح کے جو چارہ وغیرہ کا جو ہے جو ہے جو گندگی ہوتی ہے مگر مینسپل کارپوریشن کا عملہ جو ہے وہ ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دیا صحیح سترائی کے حوالے سے گجرات میں ابھی تک جو ہے وہ کتائشیں اسی طرح جو ہے وہ بڑی دکھائی دے رہی ہیں سڑکوں پر گلیوں میں محلوں میں آجیب آہ ٹھیک ہے مرزا ویس بک آپ نے جیسا کہ بتایا کہ موسم بارش کے بعد خوشگوار ہو گیا تو آپ مجھے یہ بتائی گا کہ آہ قربانی کے حوالے سے کیا مشکلات درپیش ہیں لوگوں کو آہ کیونکہ بارش آہ کے بعد آہ ہر جگہ پانی پانی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائی گا کہ موسم خوشگوار تو ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا بچوں نے اپنے والدین سے یہ فرمائش کیا ہے کہ انہوں نے کہیں گھومنے پھینے پارک وغیرہ میں جانے ہیں جی بالکل آہ موسم تھنڈا ہو اور بارش ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گجرات کے شہری اور بچے ہیں وہ گھومنے پھرنے کا پلان نہ بنائیں گجرات کے جو شہری ہیں وہ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اسی طرح باہر سے نگلیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور سنت ابراہیمی کے بعد بعد ہی جو ہے وہ والدین اپنے بچوں کو باہر لے کر جائیں گے اور ابھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو رات کے وقت جو ہے وہ بچوں نے جو ہے وہ موج مستیوں کا اور بھومنے پھرنے کا جو ہے وہ پلان بنا رکھا ہے ان کے والدین سے جب ہماری بات بھی تو انہوں نے کہا کہ بچے جو ہے وہ ضد کر رہے ہیں ہمیں باہر لے کر جائے جائے مگر ابھی تک گجرات میں جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ بارش دیکھنے کو ملیا ہے اور سڑکوں پر بھی جو ہے وہ پانی جمع ہے اور جیسے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ سیوریڈ کا نظام تھوڑا بہتر ہوتا ہے پانی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ باہر لے کر جائیں گے صحیح آہ مرزا ویس بیگ یہ آپ بتاتے چلیں کہ عید الازا کے موقع پر مرد حضات اور خصوصاً خواتین نے عید کے حوالے سے کیا تیاری کی ہے دانیال دیکھیں آہ ہوا تین کی جو تیاری ہے اس کے حوالے سے آپ سب جو کہ وہ واقف ہے ہوا تین جو ہے وہ کچن میں اسی طرح دن جو ہے ان کا گزرت ہے جو ہے گوش بہ بان رہے Hannity بھی بان رہے ہیں اور مہمانوں کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے ہوا تین جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ مسروف دکھائی دی رہی ہے اس سے پہلے اگر می آپ کو بتاؤ تو چاند رات کل جو اس سے پہلے جو دین تھے وہ ہوا تین جو بزاروں میں بھی خاصی جو ہے وہ دکھائی دی شاپنگ کردی بھی دکھائی مگر پالر میں بھی خواتین کا حاسی جو ہے وہ راشتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ سیلون کا روح کر لیا اور کٹنگ اور اس طرح کے فیشل جو چیزیں ہیں ایدو لزا کے موقع پر جو ہے وہ کروائی جاتی ہیں انہوں نے جو ہے وہ خوب جو ہے وہ اپنا کام جو ہے کیا اور ایدو لزا کی جو ہے وہ خوب تیاریاں کی اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ناظرین اید کے حوالے سے یہ تھے مرزا اویس بیگ ہمارے ساتھ اس خصوصی بولیٹن میں مرزا اویس بیگ آپ کا اگاہ کرنے کا بہت شکریہ ناظرین اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے دنیا پور سے شہباز اکمل نے جی شہباز اکمل بتائی گا کہ اید قربان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں عجیب بالکل ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی اید قربان انتہائی مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے دنیا پور شہر اور گرد و نوامیں جن میں کتپور ساتھات اڈا زخیرہ مغدوم علی جلہ رائن شامل ہیں ایک سو سے زائد مقامات پر اید قربان کے چھوٹے بڑے اجتماعات منقل کیے گئے جہاں پر علمہ کرام نے سنت ابراہیمی پر تفصیل کے ساتھ روشن ڈالی علمہ کرام نے اس موقع پر ازادی کشمیر کرونا وائرس کے خاتمے اور پاکستان کی سلامتی کی بھرپور دعائیں بھی مانگی اس موقع پر اگر سکوٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈسٹیک پولیس افیسر سید قرار حسین کی ہدایت پر ڈی ایس پی دنیا پور عبد الرشید اور ایسے چوز فرط عباد شاہ اور راو حمد جوین کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری نے مختلف ایدگاؤں اور مساجد پر سکوٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہوئے تھیں جبکہ صفائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو منسپل کمیٹی دنیا پور نے دعویٰ کیا ہے کہ اس اید پر صفائی سترائی کے غیر مبولی انتظامات کیے گئے ہیں اور کسی بھی جگہ انشاءاللہ شہر میں گندگی کے امبار آپ کو نظر نہیں آئیں گی جبکہ عملہ صفائی کی اس اید پر چھوٹیاں بھی منسوک کی گئی ہیں دوسری طرف اید کی نماز ادا کرنے کے فوراں بعد شہریوں نے اپنے گھروں میں جا کر چھوٹے بڑے جانوروں کی قربانی دینے کا سلطلہ شروع کر دیا ہے قربانی دینے کا یہ سلطلہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گا بہت شکریہ شہباز حکمل آگاہ کرنے کا اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایسٹی ٹوٹ ٹی وی کیونکہ باق خبر پاکستان ہی ہمارا نسبل این ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان دانیال اقبال کو دیجئے اجازت اللہ نکبان موسیقی